ہم نے اس آسٹریلیا کی تف کنڈیشنز میں تیاری کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری راولپنڈی کی تف کنڈیشنز میں کی ہے اور لاہور سے پھر ہم جا رہے ہیں all the way to آسٹریلیا اور دوسری جانب آسٹریلیاں ٹیم کا کوئی ٹی ٹونٹی کا سیزن بہت اچھا نہیں چل رہا ہے ورلڈ کپ کے بعد آپ کیا کہیں گے جی کیسی کسی ڈیولپمنٹ آئیے پاکستانی ٹیم کی طرف سے خاص طور پر ہمارے ٹیسٹ کیپٹن کا ہنڈرڈ سکور کرنا ہے انہا ٹیسٹ میچ دیکھیں سب سے پہلے تو عمران اور رملا بہت شکریہ صبح صبح آپ نے مدو کیا دیکھیں پیاری تو بہت اچھی ہے لڑکوں نے محنت بھی چار دن پنڈی میں کی اب کل رات کو سارے لڑکے لاہور آگئے ہیں اور لاہور میں ایک سہشہ نے جیا کل رات امام علاق کے ولیوے میں شرکت کی تقریبا پوری پاکستان ٹیم نے تو ایک سیشن تین چار گھنٹے کا لاہور میں اس کے بعد فلائی کر جائیں گے سیڈنی کے لیے اور پہلا ٹیسٹ میچ پرس میں ہے دیکھیں ہم نے ورلڈ کپ کی ایک خراب پرفارمس پر پوری ٹیم منیجمنٹ کو اڑا دیا اور اب یہ نئی ٹیم منیجمنٹ ہے جس کو محمد حفیظ لیڈ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹر کرکٹ بنے ہیں شان مسعود کپتان بن گئے ہم نے بابر آزم کے لیے جو حالات پیدا کیے بابر آزم کو بھی جانا پڑا اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا آسٹیلیا میں پاکستان ٹیم اتنا ہی اچھا پرفارم کر سکے گی جتنے اچھے آزاد و شمار عمران اب سے چند منٹ پہلے چند لمحے پہلے بیان کر رہے تھے کیونکہ آسٹیلیا میں جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ہم پچھلے کوئی ستائیس سال سے ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو نائنٹی فائیو میں پاکستان نے آخری بار آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں آرائیا تھا تو ہے تو مشکل کام لیکن ہم دو فرنٹ پہ لیڈ رہے ہیں ایک تو ہماری ٹیم برا کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں برا کھیل کر آئی ہم نے سارا سینیریو چینج کر دیا ایک منظر نامہ پاکستان ٹیم کا بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے دوسرا ان ہاؤس پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں کل اگر آپ نے نیوز کو فالو کیا ہو شاہ خاور صاحب ایک مشہور قانوندان ہے اور سابق اٹورنگ جنرل ہے انہیں پی سی بی کا چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کو کہا ہے کہ تین مہینے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا الیکشن کروائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے زکاہ شرف صاحب ان کے دیگری کا پاکستان کا ایشو ہے جو اطلاعات آری ہیں کہ شاید وہ پی سی بی کا ایلیکشن نہیں لڑا پائیں گے تو ہمیں انہاوس بھی مسائل کا سامنا ہے لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن میرا صرف ایک اعتراض سمجھنے یا مسئلہ سمجھنے کہ جب تک ہم کنسیسٹنسی نہیں لائیں گے اپنے شایستا سازی میں اپنے لوگوں کو ٹائم نہیں دیں گے ٹیم مینجمنٹ میں چاہے مکی آرثر ہوں چاہے محمد حفیظ ہوں اگر اوگر نائٹ ہم تبدیلیاں کریں گے تو کیوں ہم اچھے نتائے گا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آپ نے جو بات کیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ماچ کے اوپر یا ایک سیریز کے اوپر یا ایک ٹارنمنٹ کے اوپر چاہے وہ کھلاڑی ہوں کیپٹن ہوں ان کو جج کرتے ہیں دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ٹیمز موجود ہیں نیوزیلینڈ کی بات کریں کہ وہ اتنی دفعہ سیمی فائنلز میں آ کے اس میں فائنلز میں نہیں اس طرح سے پرفارم کر پاتے لیکن کپٹنز ہوں یا ٹیم مینجمنٹ ہوں ان کو اوورنائٹ چینج نہیں کیا جاتے اور ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ بہت ایک رواج بن چکا ہے ایک ٹرین بن چکا ہے کہ ایک ماچ میں اگر پلیئر پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو اگلے ماچ میں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں پلیئرز کی پرفارمنس یا ان کے کانفیڈنس لیول جو کہ ایک ٹیم کے اوپر ہے یا مینجمنٹ کے اوپر اس کو بھی بہت بری طرح سے شیٹر کرتا ہے دیکھیں بابا رازم اس وقت دنیا کے ون آف دی فائنس بیٹسمن ہے اور ہم نے ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے بعد بابا رازم کے خلاف جو تین دن لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں عدالت لگائی اور فائنلی بابا رازم نے کپتانی چھوڑ دی تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ارملا آپ نے صحیح کہا انگلڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کی ڈیفینڈنگ کیمپین تھی پاکستان تو پانچوے نمبر پر آیا انگلڈ آٹھوے نمبر پر آیا ہم نے نہیں سنا کہ انگلڈ میں اس طرح ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے عدالت لگا کر اپنے کپتان کو تبدیل کر دیا پوری ٹیم مینجمنٹ اے ٹو زی جتنے پاکستان ٹیم کے کوچز ورلڈ کپ میں تھے اب آسٹریلیا وہ کوچز نہیں جا رہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ وہ لوگ ناہل تھے جب جو آئیں وہ ناہل ہیں ہم کسی کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھا رہے میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیں گے صرف اسکیپ گوٹ بنانے کے لیے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے عدالتیں لگا کر ٹیلی ویجن اور اخبارات میں ہیڈ لائن حاصل کریں گے خبریں تو آپ کو اچھی مل جائیں گی چٹ پٹے خبریں چٹ پٹے آپ کو مسالے دار ہیڈ لائنز ملیں گی لیکن پاکستان ٹیل کا ریزلٹ ہی ملے گی اس کو ٹائم دینا پڑے گا بٹی سب کھل بڑا انٹرسٹنگ ٹی ٹوئنڈی میچ انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لیٹرلی بھارتی بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں ایک یا دو پلیئرز کے علاوہ میں کسی نام کو نہیں جانتا جو اس وقت آسٹریلیا کی ورلڈ چیمپین ٹیم کے خلاف کل کھیل رہے تھے دو سو پینٹس داغے انہوں نے تین لوگوں نے ففٹیز کر دی اور پھر ایک سو اکانوے پہ پوری آسٹریلین ٹیم کو بک بھی کر دیا یہ ہوئی آسٹریلین ٹیم ہے کچھ تین پہلے ورلڈ کپ فائنل جیتا ہے اور انڈیا نے اتنا بڑا ایکسپیرمنٹ کیا کہ ٹی ٹوئنڈی کے اندر نو روحت شرما نو وراد کوھلی نو شب منگل کوئی نو جسپرید بھمرا اور وہ ٹیم انہوں نے اتار دی اور وہ ٹیم ٹو نل سے اس وقت ٹی ٹوئنڈی سیریز میں لیٹ کر رہی ہے پانچ میں چکی جو ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں امران بھائی لاسٹ منڈے کو اس وقت پاکستانی قوم جشن منا رہی تھے کہ انڈیا وائل کپ فائنل ہار گیا لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کا کرکٹنگ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے انڈید کہ روحت شرما شمانگل وراد کولی ان کے جانے سے ان کی ٹیم پہ اثر نہیں پڑھا جو نیل کر کے آرہے وہ بھی آسٹریلیا کو ٹاف ٹائنگ دے رہے حالانکہ آسٹریلیا کے بھی تین چار پلیئرز اس ٹیم میں شامل نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے جو آج ہمارے پڑوسی ملک میں نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار اس طبع سے بیٹھ کے بھارت کے لیے مدہ سرائی کر رہے ہیں قصیدے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جن کو ہمیں تسلیم کرنا پہ لے جا کہ ہمارا سسٹم بھی کہ پاکستان کی کرٹیٹ 20-25 لڑکوں کے گرد گھوم رہی ہے ہمیں اپنے سسٹم کو سٹرانگ کرنا ہے اوکے بڑی صاحب تینکیو بہی مچ سر بہت شکریہ